بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان ناؤ ہمارا بلیٹ فرم ہے اور میں علی نظام پاکستان سوپر لیگ کا آج گیاروہ مقابلہ ہے کھیلا جائے گا ملتان سلطان اور کراچی کنگز کے درمیان دونوں بڑی تگری ٹیمیں ہیں اور کراچی کنگز جنہوں نے لاسٹ میچ بہت آسانی سے جیتا لاہور کلمدر کے خلاف اور اپنی پہلی فتح درج کروائی پی ایس ایل ایٹ میں چار میچز کھیل کر تین میچز میں شکست اور ایک میں فتح جبکہ ملتان سلطان جنہوں نے زبردست کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسلامباد یونائٹڈ کو شکست سے دو چار کیا تھا دونوں ٹیموں پر پہلے بات کرتے ہیں اور یہ آپ کو بتا دیں کہ گیاروہ مقابلہ ہے پی ایس ایل ایٹ کا جو کہ شام سات بجے کھیلا جائے گا ملتان کرکٹ سٹیڈیو میں تو ملتان کی ٹیم کی بات کریں تو ملتان میں ہیں کی ڈیویڈ ملر بڑے زبردست پلیئر ہیں رائل روسو ہیں اور اس کے ساتھ شان مسود ہیں انور علی ہیں پھر جو اوورسیز میں بڑے پلیئر ہیں کائرن پولارڈ ہیں شان مسود ہیں تو ان کی جو ٹیم ہیں وہ بڑے بڑے پلیئرز پر مجتمل ہیں البتہ ان میں جو ان کی ٹیم کا جو ایک ایسا بندہ ایک ایسا پلیئر جو جو اپنی تیز رفتاری سے مشہور ہے وہ ہے احسان اللہ بڑا زبردست انہوں نے بولنگ کی ہے اس پورے پی ایسا میں ایک سو پینٹالیس سے ایک سو پچاس تک ان کی جو رفتاری ریکارڈ کی گئی ہے ملتان سلطان ابھی تک بڑے اچھے پوائنٹس سیبل جو ہے اس کے پوائنٹس ہیں پورے پی ایسا میں بڑا زبردست میچ ہیں اس میں پھر پارنل موجود ہیں اسامہ میر موجود ہیں اور اوورال بڑی ایک اچھی ٹیم ہے اور رزوان جو آپ کو بتا ہے کہ پاکستان میں بھی بڑا اچھا کارگردگی دکھا رہے ہیں اور ملتان سلطان کے چونکہ کپتان بھی ہیں کیپر بھی ہیں تو بڑا زبردست ان کا گردار ہے دوسری جانت جو ٹیم ہے وہ ہے کراچی کنگز چار میں سے اپنا ایک مقابلہ بھی تک جیتی ہے جس کی کپتانی کے فرائسر انجام دے رہے ہیں اماد وسیم اور آج کراچی والوں کے لیے ایک اچھی خبر نہیں ہے وہ یہ ہے کہ محمد آمیر جن کا چرچہ رہا ہے اس ایل ایٹ میں وہ آج کے مقابلہ نہیں کیل رہے آج کے مقابلے میں ملتان سلطان کو محمد آمیر کو فیس کرنا نہیں پڑے گا البتہ کراچی کنگز میں ٹاپ کے بلیرز میں ہیدر لی شویب ملک اماد وسیم اس کے بعد پر اور دو بڑے نام ہیں ان میں ایک تو ہے انڈیو ٹائے کا عمران تاہیر عمران تاہیر بڑا زبردست جو ایک سپنگ بولنگ اٹیک ہے وہ کراچی کنگز کے بعد موجود ہے لیکن جو کراچی کنگز کی اوورال پرفرمس ہے وہ بڑی مایوس کن رہی ہے آپ دیکھیں کہ پچھلا پی ایس ایل اٹھالیں یہ والا اٹھالیں دونوں میں کراچی کنگز نے پورے کراچی کو کیونکہ میری سپورٹ کراچی ہے آپ لوگوں کی سپورٹ بھی کراچی ہے کراچی سب سے بڑا شہر ہے پاکستان کا وہ سارے شاہی کنگیں کرکٹ ملتان سلطان کراچی کنگز کا اور یہ ہوم گراونڈ ہے ملتان کا اور آج کراچی کو کراچی کی جو شاہی کنگیں کرکٹ ہیں ان کی سپورٹ حاصل نہیں ہے کیونکہ آج وہ ہوم گراونڈ سے اوہے کھیل رہے ہیں تو دو بڑی ٹیموں کے درمیان دو بڑے تگڑے کپتانوں کے درمیان بڑا مقابلہ ہے تین تین بڑے پلیئرز اگر میں بتاؤں تو ایک جانے ڈیوڈ ملر ہیں رائلے روسو ہیں کیرن پولارڈ ہیں اس جانے امار بسیم حیدر علی شرجیل اور شوہیب ملک ہیں شرجیل پچھلے میچ میں نہیں کھیلے تھے لیکن جو تین تین پلیئر ہیں دونوں جانے وہ بڑے تگڑے ہیں انہوں نے اس پورے پیسر میں بڑا اچھا کھیل کا مظاہرہ کی ہے اب آج میچ شروع ہونے میں کچھ ہی دیر باقی ہے تو لائیو میچ آپ دیکھیں گے ملتان سلطان پر ہمارے پلیٹ فرم پاکستان ناو پر ہمارا یہ جو گیاروہ مقابلہ ہے ملتان سلطان کا اور کراچی کنگز کا یہ کراچی کنگز کے لیے اس لیے بھی امپورٹنڈ ہے کہ اب ان کے پاس ہارنے کی گنجائش نہیں ہے وہ تین مقابلے ہار چکے ہیں چوتھا مقابلہ لاہور کلندرز کو انہوں نے شکست سے دو چار کیا تھا اور بڑی زبردست کھیل کا مظاہرہ کیا تھا اس میچ میں شوائے ملک کی پرفرمس اچھی رہی اماد مسیم کی اور بڑا ٹیم سپورٹ تھا لیکن ملتان سلطان جو ڈیویڈ ملر جن کے بڑے تگڑے پلے رہے ہیں رائیلی روسوں ہیں وہ بڑا اچھا کھیل رہے ہیں پھر خود رزوان ان کی کپتانی بھی اچھی ہے بیٹنگ بھی اچھی ہے اب آج کراچی انس کی پہلے سے بڑی بڑی ویک ہے کمزور ہے اور آج ان کو کراچی میں اگر کسی شخص کی سب سے زیادہ پورے پاکستان میں بات ہو رہی ہے وہ محمد آمیر ہے ان کی کو لے کر ان سے جڑے ہر بیانات کو تو محمد آمیر آج نہیں کھیل پائیں گے آج کے میر میں ان کی شرکت وہ نہیں کر سکیں گے انتظامیہ اچھی خبر ہے لیکن کراچی کنگز اور کراچی کنگز کو سپورٹ کرنے والوں کے لیے اچھی خبر نہیں ہے کہ محمد آمیر آج کی ٹیم کا حصہ نہیں ہوگیا البتہ کیرن پولارڈ جو آپ کو بتایا کہ بڑے زبردست چھکے مار سکتے ہیں بڑی پاور ہے اور وہ پاور ہٹنگ کے لیے مشہور ہے تمام کیرمیر ان میں کیرن پولارڈ ہیں پھر ڈیویڈ میلر جن کو کلر کہا جاتا ہے تو کلر میلر یہ بھی ملتان سلطان کا حصہ ہیں اور کراچی ٹینز میں تین اور بڑے پلیئر شامل ہیں اوور سیز اپنے اپنے ملکوں کو بڑا زبردست ریپریزنٹ کرتے ہیں ان میں ونس ہیں میتھیو ویڈ ہیں اور جو تیسرا بڑا نام ہے بین کٹنگ کا تو یہ تین پلیئر کی جو پرفارمس ہے وہ کراچی کو ضرور دوسری فتح کے خریب لے کر جا سکتی ہے کراچی کنگز کراچی کنگز کا جو اب دار مدار ہے وہ ان تین پلیئر پر ہے شرجیر ہوتے پر ہوتے ہیں لیکن ہوم گراون میں یہ بہت اچھا پرفروم نہیں کر پائے تو یہ اچھا فیکٹر ہو سکتا ہے کراچی کنگز کے اگر میں کی پلیئر دوسار ہوں تو اس میں ماتھیو ویڈ جی ملک حیدر علی امات وسید یہ پانچ ہیں اور اگر ہم ملتان سلتان اور کیرن پولاد ہے البتہ اس میں خوشدل شاہ بھی ہے آدل وشید بھی ہے لیکن یہ پانچ پانچ پلیئر دونوں ٹیم وں کے بڑے کور پلیئر ہیں ان کی پرفرومنس امپیکٹ یعنی امپیکٹ پلیئر آف دا میچ ہے تو دونوں ٹیموں میں جو میں پانچ پلیئر کے مقابلے وہ بڑا اچھا پرفروم کر رہے ہیں وہ ڈیویڈ ملر ہو کیرن پولاد ہو ریلی روسو ہو یا اس جانب میچ ویڈ جیم ونس ہو اور جو بن کٹنگ ہو تو اپنے ٹیموں کو جتانے کے لیے سر دڑکی بازی لگائیں گے البتہ دیکھتے ہیں آج میچ میں اپ ڈیٹ خبر کون سا پلیئر کیوں نہیں کھیل رہا اور کیا ممکنہ طور پر میچ جیت سکتے ہے کس ٹیم اور یہ بھی بتائیں گے کہ آپ لوگوں کو ان تمام ویڈیو کو دیکھنے کا جو ہم نے سرپرائز رکھا ہے وہ کیا ملے گا فائنل سیمی فائنل اور چار بڑے مقابلوں میں چار جو اپنے وینر ہوں گے جو بڑے سرپرائز دینے جارہے چینل کو سبسکرائب کرنے ویڈیو کو دیکھنے لائک کرنے کمنٹ کرنے اور اس پورے پروسس کو کمنٹ میں شیئر کرنے تا کہ آپ بھی سب سکیں لکی ڈوا کا ہمیں دیجئے